سلام علیکم فرینڈز how are you all امید کرتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو جیسے کی آپ نے تھمنیل میں پڑھا کیا آج کے اس ویڈیو میں ہم کین کا استعمال کرنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں تو جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کین کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں طاقت یا صلاحیت شو کرنی ہو جب ہمیں کسی سے گزارش کرنی ہو یا جب ہمیں کسی سے سوال کرنا ہو تب ہم کین کا یوز کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کین کا استعمال ہم صرف پریزنٹ میں کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کین آخر ہے کیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کین ایک موڈل ویڈیو ہے جسے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو کسی بھی یوزیج کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس یوزیج کا سٹرکچر آنا بہت ضروری ہے تو چلیے کین کی سٹرکچر کو دیکھنے کے بعد ہم کین کے ساتھ کچھ سینٹنسز بھی بنا کے دیکھیں گے سٹرکچر آف کین سبجیک پلس کین پلس فرس فارم آف ورپ پلس آبجیک یہ ہوتا ہے دوستو کین کا سٹرکچر اس میں کوئی اور دکت والی بات نہیں ہے بہت ہی سمپل سٹرکچر ہے کین کے ساتھ ہمیں ورپ کی فرس فارم کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کی کین کے جملوں میں ہم اس یا اس کے چینجز بھی نہیں کرتے تو چلیے کچھ سینٹنسز دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ ایک صلاحیت ہے کہ علی دریا میں تیر سکتا ہے رابی کچھ بھی کر سکتی ہے یہ ایک پاور ہے دوستو یہ سینٹنس ہمیں پاور شو کر رہا ہے کیا میں آپ کی پین استعمال کر سکتا ہوں یہ ایک پولائٹ ریکوینسٹ ہے کسی کو عرض کیا جا رہا ہے کسی کو ریکوینسٹ کی جا رہی ہے کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم آپ کی پین استعمال کر سکتے ہیں کیا تم یہ کر سکتے ہو یہاں پہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کین کے ساتھ ہم نیگیٹیو سینٹنسز کیسے بناتے ہیں کین کے نیگیٹیو جملوں میں ہم کین کے بعد نوڈ کا اضافہ کرتے ہیں کین نوڈ کی جگہ ہم کانٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کانٹ کی شورٹ فارم ہوتا ہے سٹرکٹر دیکھیں سبجک پلس کین پلس نوڈ یا کانٹ جی دوستو کانٹ کی جگہ آپ کانٹ بھی لگا سکتے ہیں پلس پرس فارمہ ور پلس آبجکٹ چلیے کچھ سینٹنسز دیکھ لیتے ہیں میں چائے نہیں بنا سکتا آپ کانٹ لگائیں گے یا کانٹ لگائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سینٹنس کی میننگ سہم ہی رہے گی بس فرق صرف اتنا ہے کانٹ جو ہے وہ کانٹ کی شورٹ فارم ہے چلیے کانٹ کے ساتھ انٹیروگیٹیو سینٹنسز بھی بنا کے دیکھتے ہیں کانٹ کے ساتھ انٹیروگیٹیو سینٹنسز بنانے کے لیے ہمیں کانٹ کو سبجک سے پہلے لانا ہوتا ہے سٹرکٹر دیکھیں جی ہاں دوستو کانٹ کے بعد ہمیں سبجک اس کے بعد ورپ اس کے بعد اوبجک اس کے بعد قاسن مارک تو بہت ہی لازمی ہوتی جس کے میرے آپ کو بتایا ہے تو چلیے اسے سینٹنسز میں یوز کر کے بھی دیکھتے ہیں کیا میں اس وقت کراچی جا سکتا ہوں ویڈیو اینٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ اور جملے بنا کے دیکھیں گے کانٹ کے ساتھ تاکہ کانٹ کا جب بھی ہم استعمال کریں تو ہمیں کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے I can climb on that hill They can push the car We can work here for 24 hours She can wait for me entire the life Can we stay here for one night Yasir can read an English newspaper Zuhar can sing an Indian Urdu song I can serve you with tea and cookies You can start your work now You can use our things تو دوستو یہ تھا کہ ان کا یوزیج امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ یوزیج بھی اچھا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتا ہوں ایسا ہی کسی نیکسٹ یوزیج کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ